موسیقی 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 یہاں کیا کر رہے ہیں کہ پرائز آپ کو ای بی بی میں دیکھنے کو مجھ جائیں گے تو بے آسی سو تکیڑ لیویلز شاید آتے ہو دکھائے پڑیں گے لیکن آپ پوزیشنز کو لانگ سائٹ پہ ہولڈ کریے گا اب سوال جو آپ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور باچیت کر لیتے ہیں کچھ درشکوں سے بھی پہلے چلتے ہیں نویڈا وہاں پر ہمارے ساتھ ارون جی موجود ہیں ارون جی نمشکار کیا سوال ہے آپ کا پوچھے نمشکار مانے تیس روپیہ سے اس کو لیا تھا ٹھیک ہے تو آمے لانگ ٹرم انویسٹر ایک سال تک مانے ویٹ کر سکتا ہوں اوکے تو اس کے بارے میں مجھے سالہ چاہیے ویڈر ای نیڈ ٹو کانٹینیو اور ای وانٹ ٹو سیل بکڈا لاش اوکے ساؤتھ انڈین بینک تیس روپے کے دام پر کھرداری ہے گیارہ سو شیئر ان کے پاس ہے ابھی قریب قریب دس پرشنگا گھاٹا ہے ہو رہا ہے ستائیس روپے کے دام پر ابھی کام کاش کر رہا ہے نیویشک لمبی عبدی کے ہیں تو ٹائم کی کوئی دکت نہیں کیا کریں دیکھیں لانگ ٹم کے لیے میرے خیال سے ساؤتھ انڈین بینک جس طرح سے موک کر رہا ہے یہ کیوالی کنسولیڈیشن ہے پچھلے چار منز سے گھر آپ دیکھیں گے تو تھٹی تری پور پر رسنس بنا ہوا ہے اور چھبیس روپے پر سپورٹ بنا ہوا ہے تو جب تک اس رین میں ٹیٹ کرتا رہے آئی ٹھنگ اسے کنسولیڈیشن کی ہی طرح دیکھنا چاہیے پچھس روپے کی نیچے سٹاپ رس رکھا کہ آپ کو دیشن میں بنے رہیے اور جب بھی سٹاک تھٹی ون تھٹی ٹو کے اوپر نکلے گا تو وہ بلیک پیٹن کا بریٹ آؤٹ ہوگا اور اس کے بعد شاید آپ کو پورٹی ٹو سے پورٹی فائل کی رینج سٹاک میں دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی آپ کو فیلال تو بنے رہنے کی رائے دی گئی ہے لیکن ایکارڈنگلی آپ مومنٹ کو دیکھئے اور شاید چالیس پین تالیس بھی آتے ہو دیکھائی پڑ سکتے ہیں اب لو دھیانہ چلتے ہیں نویڈا سے وہاں پر موہج جی امائیسد موجود ہیں موہج جی نمشکار کیا سوال ہے آپ کا نمشکار جی میرے بات کول انڈیا کے 500 سٹاکس ہیں 152 کے پرائس کے تو میں دو سال کے لئے ہول کر سکتا ہوں دو سال کے لئے ہول کر سکتے ہیں یہ خرداری کب کی ہے موہج جی آپ کی یہ دو سال ہو گئے چلی ہے بڑی ہے پروفٹ آ رہا ہے آپ کو مانس کیا کرنا چاہیے کول انڈیا ہے ان کے پاس 1500 روپے کے دام پر قریب قریب 300 روپے پر شیر کا پروفٹ آلیڈی ان کو ہو رہا ہے سو کیا کیا کیپٹل نکال کے باقی شیروں میں بنے رہے ہیں ان پوزیشن میں پورا بنے رہے ہیں کیا کریں ابھی آئی دنگ اسی پوزیشن میں بنے رہی ہے لیکن پہلا کام کرنا ہے کہ تولہ سا پروفٹ کو پروٹیک کر لیں 380 380 روپے پہ آپ کو stop loss بڑا ضرور ہے لیکن stop loss بڑا میں اس لیے mention کر رہا ہوں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رین میں stop trade کرے 780 اور 480 اور 400 کی رین میں تو یہ consolidation ہوگا long time charge بہترین لگتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ 480 کے اوپر جب بھی stop نکلے تو آپ کو پھر اسی طرح کا move دیکھیں گے جیسا ہم نے ابھی کچھ مد پہلے دیکھا تھا اس کیس میں آپ کو 610 کے ٹارگٹ سٹ کرنے ہیں تو پوزیشن میں بنے رہی ہے لیکن 380 روپے کا stop loss ضرور لگائی ہے 380 تھوڑا ڈیپ stop loss ہے لیکن stop loss ساتھ آپ بنے رہے ہیں وہ زیادہ بھیتا رہے گا اب کرن جی سے باتشیت کر لیتے ہیں ہیدر آباد سے موجود ہیں کرن جی نمشکار نمشکار کرن جی کیا سوال ہے آپ کا سر میں نے ٹرل بائی کیا آئے 550 پہ transformation rectifiers right جی سر اور پانسو پچاس پہ آپ کی خرداری ہے جی ہاں سر اور آپ کتنا سمیشے اور دے سکتے ہیں ایک سال اور دے سکتے ہیں اچھا تو اچھا کرن جی آپ نے آج ووٹ ڈالا ہاں ڈالا سر چلے بہت بڑیا مانس transformers and rectifiers قریب انہوں نے خرداری کی تھی ساڑھے پانسو روپے کے دام پر circuit to circuit یہ سٹاک عام طور پر چلتا ہے ان کو دس پرشنٹ کی آس پرسا گین ہو رہا ہے سو فار کیا کریں اپنی پوزیشن میں یہ تو دیکھ یہ پوزیشن میں بنے رہے ہیں کیونکہ یہ چارز پہ تو ابھی بھی کافی سٹرونگ لگتے ہیں لیکن سٹاپ لاؤس ضرور لگانا ہے 490 کے سٹاپ لاؤس سے آپ پوزیشن بنے رہی ہے 650 کے لیولز کے اوپر نکلے گا تو آپ کو ریلی دیکھیں کو ملے گی قریب قریب آر سو دس روپے تک کی تو فیلال کے لیے بنے رہی ہے لیکن 500 کے نیچے 490 پہ اپنے سٹاپ لاؤس ضرور لگائی ہے تو 490 500 کے نیچے آپ تھوڑا سا سٹاپ لاؤس لگا کے اپنی پوزیشن میں آپ بنے رہ سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا یہ سرکیٹ گوز اپ سرکیٹ گوز ڈاؤن والے سٹاک ہیں تو جہاں آپ کو موقع سبسٹینشل ملے وہاں اپنی کال بھی آپ اپنے حساب سے لے لیجیے گا اگر آپ کو لگے کہیں نکلنے ہی ضرورت آگئے تو اب دشان جی سے باتشیت کر لیتا ہے لدھیانہ سے موجود ہے مہا ساتھ دشان جی نمشکار سر نمشکار کیسے ہیں سر آپ بہت بڑی ہے دشان جی آپ بتائیے کیا حال چلے آپ کے بڑی ہے بڑی ہے سر بڑی ہے سر ای وانٹو نو باؤ ایکچلی کرناٹکا بینک اور ایم ہولڈنگ 500 شیئر سو میرا جو بائنگ ریٹ ہے ایس 247 ایکلی سو لوکنگ انٹو دی پریزنٹ سیچویشن ابھی کیا کرنا چاہیے تو پلیز اگر کو سجیس کریں تو تو دشان جی آپ ملہب لمبی عوضی کے لیے دالتے ہو پیسا ہے شورٹ تم کے لیے سر دونوں ہی ہیں بڑا آئی تھنگ اس کے لیے میں چیہمینے سال تک بھی ہولڈ کر سکتا ہوں بگوز ملہب اسی انٹینشن سے ہی ڈالا تھا اچھا مجھے لگا کہ نیچے آگے اس لیے انٹینشن بدل گئی ایسا تو نہیں ہو ہاں کیا سکتے ہیں ابھی میرے کوئی ہی تھا کہ چلو اگر کچھ مللب ہے اس میں تو آئی کن ہولڈ ایک چلی اوکے تو مانس کرناٹکا بینگ دو سو سنتالیس روپے کے دام پر خرداری ہے پانسو شیر ہیں قریب ستائیس روپے شیر ہے گھاٹا ہے دس پرسنٹ کے آس پاس مور لیس تو ابھی کیا کریں سمیں دے سکتے ہیں چیسے مہینے سے لیکے ایک سال تک اگر کچھ اس میں سکوپ ہے تو تو دیکھیں یہاں پر سٹاک نے اگر ہم جانوری سے دیکھیں تو ڈسپوائنٹ کیا ہے لوہر ٹاوٹ بننے لگے تھے دو دن پہلے سٹاک نے اپنے ٹوہنے ٹی موئنگ ایوریس کو بیش کیا اس کے نیچے گیا لیکن آج کی دیکھوری بڑی ایمپریسیف تھی کیونکہ لوہر لیبل پر بائنگ ایوریس دیکھنے کو نیچے جائے گا تو ڈیفرنٹلی نکلنا پڑے گا آپ کو اپنی پوزیشن سے لیکن پھلال کے لیے بنے رہی ہے دو سو پچیس روپے کے اوپر نکلے گا تو کم سے کم دو سو پیتالیس دو سو پچاس تک اس طرح آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو ابھی کے لیے تو آپ بنے رہی ہے دو سو پیتالیس دو سو پچاس تک کے شیئر لیولز بھی آتے ہوئے دیکھائی پڑیں گے تو سو فار آپ ڈ کر کے چلیے گا اب اجین چلتے ہیں مدی پردیش وہاں پر ہماری ست کرن جی موجود ہیں کرن جی نمشکار نمشکار سر کےتے ہیں بہت بڑی ہے کرن جی آپ بتائیں کیا سوال آج آپ کا سر نیسلے کے سو شہر ہے سبیس سو نبی پر پرائز دیں اوکے اور سولہ وینیات کے ون دھاولنڈ شہر ہے فائی پیٹے دی ایوریج کرنا چاہیے یا نہیں نہیں تو کرن جی نسلے is into milk اور سولہ is into wine یہ دونوں آپ نے کیسے کمبینیشن بنایا سب سولہ کی ایکسل میں دعوہ سب نے پریشن کیا تھا انہوں نے تو stop loss بتائیا ہوگا آپ کو ہاں بہت وہ ابھی جو دو دن میں اس کا قوارٹلی ریزلٹ آیا اس سے نیچے آگیا تھا چلی اور UPL کے سر 1000 شہر ہے 460 کے برائز ہے کیا پروفیٹ بوکنگ کر لینا چاہیے اوکے تو مانس پہلے سوال تو ان کا ہے نسلے پر اور سولہ پر ان دونوں میں فیلال سولہ میں تو لوس ہے اور نسلے بھی ان کی خرداری سے تھوڑا سا اسی رینج میں تھوڑا نیچے کام کاج کر رہا ہے سو ان دونوں میں کیا کریں دوسرا UPL آج اچھی تیزی تھی نمبر کے بعد کیا پروفیٹ لے لیں یا بھی ہول کریں سولہ میں نکلنے کی کوشش کریے کبھی بھی کوئی اچھال ملے تو کرنے اچھال ملے گا تب آپ نکلیے اس چاہم نے نیچے کرنے لگا ہے لور top لور bottom کا ٹرین ہے تو جب اچھال ملے 510 520 کی رینج میں تو یہاں پر نکلنے کی کوشش کریے اور آپ خریداری 540 سے پہلے نہیں کرنی لگتا ہے اگر لانگ کپ کی سپورٹ لے رہا ہے تو 2400 روپے کا stop لگیئے نیسلے پہ بڑے رہی 2600 روپے نکلے گا تو کم سے 2750 یا 2800 روپے تک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور جہاں تک بہت UPL تو کافی بہترین لگ رہا ہے آج ریلی 513 513 روپے پہ stop لاؤ سکھا کے رکھ پوزیشن میں بنے رہی امید کری کہ 580 روپے تک کس طرح آپ کو جلدی سٹاک میں دیکھنے کو بل جائیں گے تو آپ کو دونوں سٹاک یا رادر تینوں سٹاک پہ رائے دی گئی ہے UPL کے نمبر سانومان سے بیٹر آئے ہیں تو ابھی کلے تو آپ بنے رہی اور آج شام کو انلس کال بھی ہوئی ہے بروکری شکل نوڈ بھی آئیں گے تو اس مانس بنے رہی ہے امید کریں کہ اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو بیس روپے کی اگر سٹاک نکلے تو آپ کو دو ہزار پچاس تک کی ریلی دیکھنے کو مل جائے گی اب کی میرے پاس نائکا کے 3400 سیر تھے اٹھ ریٹ 185 پوائنٹ جیرو اٹھ یہ تقریبا دھائی سال ہو گیا اس میں کوئی ہو جو ہے مطب لاز پر رہی لاز جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے تو سب آپ اس سے پہلے کی چال جانتے سٹاک کی اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس ٹاک میں ہم نے دیسمبر میں لیا 2300 سم تا پھر اس کا ہوا پھر ایک ہزار سیر ہم کو بونس ملے تھے اور ریٹ ڈاؤ نہیں ہوتا گیا مطلب جو ہے وہ ہم ایوریج کرتے رہے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی ہم کیا کرنا چاہیے آج بھی ہم نے 500 سیر لیا ہے تو کیا کرے مانس انہوں نے نائکہ کے شیئر سے لگاتار ایوریج کر رہے ہیں فالنگ میں 3400 شیئر ہے 185 روپے کا ایوریج دام پر 170 کا موجودہ سر ہے ابھی یہ کیا کرے یہ سٹرٹیجی کبھی کبھی دینجرس ہو جاتی ہے جب گرھتے ہوئے سٹاک میں آپ آیوریج کرتے چلے جاتے ہیں تو ایسے سٹاک میں اگر آپ کو کونفیٹنس ہو بھی تو بھی کھین نیچے آپ نہیں جائیں گے آم ابھی پیٹن کی بات کریں تو کنسولیری ریشن دکھ رہا ہے 140 تب تو آپ کافی بڑھا پروفیٹ دیکھنے کو مل جائے کریب کریب 260 280 روپے تک کس تر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن میری رائے میں 140 روپے کا سٹاک ضرور لگائی ہے اب آپ ایوریج نہیں کرنا چاہیئے تو فیلال آپ ایوریج نہ کریں اور آپ جو بھرمان کے چلیے نائکہ کی ہیسٹری بھی بہت ہے نہیں لیکن ٹھیک ہے تھوڑا فال آیا ہے تو آپ اپنے سٹاپ لاؤ ساتھ بنے رہ سکتے ہیں اب ڈلی چلتے ہیں انکیتہ جی موجود ہے ساتھ انکیتہ جی نمشکار نمشکار میم کیا سوال ہے آپ کا میرے پینے بھائیوٹے کے 50 شہز ہے 188 میں آوکے اور جی ایس ٹی ایل کے ہندر شہز ہے 68 روپیز میں جی ایس پیلی خرداری کب کیا مہم آہ 2 منز پاک اوکے تو آپ نے جی ایس پیل کتنے خرید ہے مہم 68 68 میں مہم 940 روپے چل رہا جندل مہم جی مہم جی ایس پیلی ڈھونڈ بتاتا لیکن سو فار پیلی شیاب آٹک پر بات کر لیتے مانس پیلی شیاب آٹک 188 روپے کے دام پر 50 شیئر ہیں کیا کرنا چیئے نی تو دیکھنے کوئی ٹرنڈ دکھ نہیں رہے چارٹ پر سمجھ جنہ ایک سو پچاس روپے کی اوپر نکلے گا اگر ایک سو پچاس روپے کی اوپر نکلا تو ایک سو پچھتر یا ایک سو اسی روپے تک کی ٹائرگ دیکھنے کو مل جائیں تو آپ کو رائے دی گئی ہے پرنشی آٹک کے سندر میں آپ اس کو اکورڈنگلی فالو کر سکتے رحمت میں آپ کے جی ایس ٹی ایل کے سٹاک کی تو اس کو ہم ٹریک نہیں کر پا رہے تو اس کے لئے مافی چاہوں گا اوکی اب پونے چلتے رنجیت یادر صاحب موجود ہے باتشیت کرنے کے لئے یادر صاحب نمشکار 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 مانسکار میرے پاس 1,072 روپیز کے باہو پہ اور دوسرا میرے پاس Albert David ہے جو میں 1,140 شیئر لیا 1,378 روپیز پہ اور میرا جو نجریہ ہے وہ لانگ ٹرم کا ہے 1,2,3 years یہ آپ نے جو سٹاک لیا رنجیت جی یہ Tata Tech کا لسٹنگ میں آپ کو جب شیئر رلوٹ ہوگا تو اوپر جا کے شیئر کیوں لیا سر میں پورٹ فولیو کے حساب سے لیا تھا میرے پورٹ فولیو میں اور بھی اچھے شیئر سے پولی کے بھے ایڈی کو خیٹان ہے تو مانس ان کے پاس Starter Tech کے شیئر 1265 قریب ایک 72 کے دام پر ہے اب 50 50 ایک ہزار پچاس آس پاس سپورٹ ہو رہا ہے ابھی تک اسے سپورٹ کی سنگیہ نہیں دے سکتے لیکن وہا پر سپورٹ دکھنے لگا ہے تو ایک سپورٹ ریلی دیکھیں کو ملے گی لیکن یہاں پر long term view دینا میں نہیں دے سکتا کیونکہ چارٹ پر بہت زیادہ ہسٹری نہیں تو آپ رائے دی گئی ہے البر ڈیویڈ کے سندب میں بھی اور ساتھی ساتھ آپ کے ٹاٹا ٹیک کے سندب میں بھی آپ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بار لوٹیں گے اور مانس سے ہم مانس ویسی جلدیلی جواب دیتے لیکن ایک اور ریپیڈ فائل جس کچھ اور سوالوں پر بھی بات چیز شروع کر لیتے ہیں جو کی الگ الگ ماد ماد موسی آنے کی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس آتے وہ رائے جان چاہ رہی کیا کر نمبر بھی آنے نمبر کے بات اٹھا پٹک ضرور رہی سٹاک میں ابھی کیا کریں تو بلکل بھول کریئے ورن ہن ہن سو سو پنگ روپے کی ٹائر سکتے سندیب جان پوچھ رہے ہیں ان کے پاس سرمہ ایزیس کے سو شیئر ہیں ساڑھے چار سو روپے کے دام پر اور سرمہ ایزیس تو ساڑھے سات سو روپے جس طرح کریکٹ ہوا ایک سٹیپ کریکشن آلیڈ دکھا چکا ہے کیا کرنا چاہیے انہیں میں سٹاک کا چاہر نہیں دیکھ پا رہا ہوں ایک ایک NLC انڈیا کو لے سو سو شیئر ہیں دو سو تیرہ روپے کے دام پر اور تین مہینے کا نظریہ ہے کیا کرنا چاہیے سو 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 روپے کے دام پر اور آئی 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 شیئر ہیں 165 روپے کے دام پر کیا کرنا چین دونوں میں بانے رہی اگر یہ میٹیم کم کا اٹلوک ہے تو یہ نہیں رہی یہ کم پو چارلیس روپے تک کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور آئی آئی ایسی کے پیٹن بھی اگزیکلی سیم ہے یہاں پر بھی بنے رہنے گرائے رہے گی ایک سو تیس روپے کے سٹاپ لاؤ سے بنے رہی ہے ون ہیٹ تھٹی کا سٹاپ لاؤ سے گئی ہے ایک سو پچھپن کی اوپر نکلے گا تو ایک سو اسی ایک سو نبی تک اس طرح آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ایک پوپٹ جگدال صاحب کا سوال آ رہا ہے ان کے پاس انجل ون کے شیئر ہے اور یہ پوچھنے کی روز بروز گر رہا ہے کیا کریں یہ اس میں ایک سٹک سٹاپ لاؤ سے لگا کے رکھیں ایک سٹاپ لاؤ سے لگا کے رکھیں تو اپ کو سٹاپ لاؤ سے لگانا ضروری ہے تہی سو بیس کا سٹاپ لاؤ سے لگا کے رکھیں اور اب ٹرینڈ بریچ تبھی ہوگا جب سٹاپ چھپی سو تیس روپے کے اوپر نکلے گا وینود ادھوانی صاحب کا سوال ہے ان کے پاس HDFC بینک کے شیئر ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مدھیم سے لمبی افدی کے لئے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ایک ساگر ٹائم ترے میں تو بنے رہی ہے تیرہ سو پچاس کے سٹاپ لاؤس سے لانگ ٹم کی جو ٹارگٹ ہے وہ سترہ سو سے لے کر سترہ سو پچاس تک ہو سکتے ہیں بیجو فکن صاحب کا سوال ہے ان کے پاس انفوسس کے شیئر ہے تیرہ سو باون روپے کے دام پر یہ کیا اس میں سے ایکزٹ کر کے ٹی سی ایس یا ہیپی ایس پینڈ میں چلے جائے یہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں یہ صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ سٹاک کریکٹ ہو چکا ہے 200 ویگ مہنگ آرش پر سپورٹ لے رہا ہے میرے گیان سے تو آپ انفوس میں ہی بنے رہی ہے اور سٹاپ لاؤس تیرہ سو پچاس کا لگا رہی ہے چلیے مانس آپ کے طرح سے کوئی ڈسکلیمر چلیے بہت بہت شکریہ مانس ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے مارکٹس کو لے کر بھی اور اپنی رائے رینڈیتی بہت شکریہ مانس ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے تو فیلال اب کل کا وزار کو ہی سمیٹیں گے اور ایک بریک اور بریک کے اس پار خبروں کا سلسل آواتار بنا رہے گا بہت شکریہ